اسلام علیکم دوستو دوستو آپ کو بہت بہت مبارک پیٹرول کی قیمتوں میں ایک بار پھر سے اضافہ کر دیا گیا ہے ہمارے پیارے حردل عزیز جناب وزیر آزم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب عمران خان صاحب نے اس ملک کی غریب عوام کے لئے ریلیف کا اعلان کیا تھا آپ کو پیٹرول اور دوسری اشیاء کی اضافی قیمتوں میں ریلیف مل چکا ہوگا پچھلے تین سال میں ہمارے ریاستہ مدینہ کے دعوے دار وزیر آزم عمران خان صاحب نے ہر مشکل وقت میں اس ملک کی غریب عوام کو ریلیف دیا ہے پچھلی حکومت میں آپ کو سرکاری اسمتال میں فری علاج اور عدویات مجیسر تھی لیکن خان صاحب نے ہمیں یہ سکھایا کہ آپ کو خود کفیل ہونا چاہئے صرف ہماری خاطر عدویات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا چینی آٹاکی کوئی ایسی اشیاء نہیں چھوڑی گی جس سے ہمیں اس بات کے احساس ہو کہ ہمیں ایک غریب قوم ہے ہماری حکومت اور پاک فوج ایک پیچ پر ہیں مطلب خان صاحب کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی افواج کا بھی اتنا ہی مشکور ہونا چاہے جتنا کہ خان صاحب کے ہیں اگر آپ کو پھر بھی کوئی مہنگائی یا کوئی تبدیلی محسوس نہیں ہو رہی تو آپ کو علاج کی ضرورت ہے آپ کو آسانی تھی یہ علاج مجیسر ہو جائے گا جس سے آپ کو سبتال کی نرسیں بھی ہورے لگیں گی آپ کو روزانہ ایک خاص قسم کی عدویات کی ضرورت ہے جو کہ خان صاحب ہرے میں اکثر بتائی جاتی ہیں کہ خان صاحب وہ عدویات لیتے ہیں تب جا کے آپ کو تبدیلی بھی محسوس ہوگی اور مہنگائی کا بھی احساس نہیں ہوگا مطلب کہ آپ کو اگر کوئی مہنگائی یا تنگ دستی نظر آ رہی ہے یا آپ کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے تو اس میں ہمارے وزیراعظم کا کوئی قصور نہیں ہے یہ ہمارا اپنا قصور ہے یہ ہماری اپنی ناہلی ہے حالانہ کے ہمیں وزیراعظم صاحب نے نیا پاکستان بنا کر دے دیا ہے تو دوستو آپ یہ تبدیلی کے مزے ضرور اٹھائیں اور انجوائے کریں آپ اپنے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہیں بس آپ اگلے دو سال دیکھیں یہ ملک کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا دوستو اگر ہم بائیکیاں، اوبر، کرین کسی بھی آن لین کیپ سروس یا آن لین ٹیکسی کی بات کریں تو جناب ہماری یہ ڈمانڈ ہوتی ہے یہ جی کرایاں بڑھایا جائے تو دوستو آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں یہ نیا پاکستان ہے یہ کمپنیاں ہماری حکومت کو ٹیکس کی صورت میں اچھا خاصا پیسہ دے رہی ہیں تو انہیں پورا پورا جو موقع دیا گیا ہے کہ آپ بھی کمائیں کیونکہ ہمارے چیخنے چلانے یا احتجاج کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر آپ نے احتجاج والوں کا حال دیکھنا ہے تو ٹی ایل پی والوں کا دیکھ لیں آپ دوستو کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ